اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس میں زیشان علی آپ لوگوں کا کمیسٹری ڈیچر بیٹا کیسے آپ لوگ مجھے میڈیا خیریہ سی ہوں گے اچھی ہیلتھ میں ہوں گے اور اپنی سٹڈیز پہ بھی پراپر کنسنٹریشن دے رہے ہوں گے میڈیا سٹوڈینٹس آج ہم چیپ نمبر فورٹین کو شروع کریں گے دہ اٹماسفیر تو چلتے ہیں آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈینٹس آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اٹماسفیر انویلپ آف گیسیز آراؤنڈ ارث ہماری ارث کے سراؤنڈ میں جو گیسیز کا انویلپ پریزنٹ ہے اس کو بیٹا ہم کہتے ہیں اٹماسفیر اگر ہم اپنے پلینٹ ارث کی بات کریں تو اس کے فور امپورٹنٹ کمپوننٹس اٹماسفیر لیتھو سفیر ہائیڈرو سفیر اینڈ بائیو سفیر ہم اس چپٹر میں ون بائی ون ان کمپوننٹس کو سٹیڈی کریں گے اٹماسفیر میڈے سٹوڈینٹس پہلے ہم سٹیڈی کریں گے کہ اٹماسفیر کے کتنے کمپوننٹس سٹیڈی کریں گے ہم پھر این پارٹس کا دسٹینس دیکھیں گے پر ارث سرفیس ہم یوں کہیں گے کہ ٹروپا سفیر کون سا پارٹ ہے ایڈما سفیر کا جو پریزنٹ ہوتا ہے ایڈا سفیر سے لے کر اپ ٹو ٹو٠ کلومیٹر اور اس پارٹ کا تیمپریچر رینج سیونٹین تو مائنس فیفٹی ایت ڈگری سینٹی گریٹ میڈے سٹودینٹس یعنی سیونٹین سے لے کر مائنس فیفٹی ایت ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان تیمپریچر رینج ہوتا ہے ٹروپا سفیر کا اب بات کرتے ہیں سٹریٹو سفیر کی دا سیکنڈ پارٹ دا سیکنڈ کمپوننٹ آف ایڈماسفیر ٹویلو ٹو فیفٹی کلومیٹر یعنی ارچ سرفس سے لے کر ٹویلو کلومیٹر تک بھلا کون سا پارٹ تھا ایڈماسفیر کا ٹروپو سفیر جبکہ ٹویلو سے لے کر فیفٹی کلومیٹر کے درمیان سٹریٹو سفیر پارٹ پریزنٹ ہے ایڈماسفیر کا اور اس کا تیمپریچو رینج مائنس فیفٹی ایٹ ٹو ٹو ڈگری سنڈیگریٹ یعنی سٹریٹو سفیر کا تیمپریچو رینج ہوتا ہے مائنس فیفٹی ایٹ ٹو ٹو ڈگری سنڈیگریٹ دا تھرڈ پارٹ آف دا ایڈماسفیر دیت اس کالڈ میزو سفیر اور میزو سفیر پریزنٹ ہوتا ہے بیٹوین فیفٹی ٹو ایٹی فائیو کلومیٹر مائنس فیڈنٹس سیکوینس آپ لوگوں نے ریٹین رکھنی ہے ارچ سرفس سے لے کر ٹو ڈگری سفیر پریزنٹ ٹو ڈگری سفیر پریزنٹ ٹو ڈگری سفیر پریزنٹ ٹو ڈگری سفیر پریزنٹ میزو سفیر پریزنٹ اور اس کا ٹمپریچر رینج ٹو ڈگری سنٹیگریٹ سے مائنس نائنٹی تھری ڈگری سنٹیگریٹ تو ٹمپریچر رینج کے رسپیکٹ سے بھی آپ نے سیکوینس ریٹین رکھنی ہے یعنی سیونٹین سے مائنس ففٹی ایٹ ڈگری سنٹیگریٹ کے درمیان ہے ٹروپو سفیر کا ٹمپریچر مائنس ففٹی ایٹ سے ٹو ڈگری سنٹیگریٹ کے درمیان ہے سٹریٹو سفیر کا ٹمپریچر رینج اور ٹو سے لے کر مائنس نائنٹی تھری ڈگری سنٹیگریٹ کے درمیان ہے میزو سفیر کا ٹمپریچر رینج اب بات کرتے ہیں فورتھ کمپوننٹ آف ایٹموسفیر کی that is تھرموسفیر اور تھرموسفیر ایٹی فائیو سلے کر وان ٹوانٹی کلومیٹر رینج میں پریزنٹ ہوتا ہے میڈے سٹریٹس تھرموسفیر کا ٹمپریچر رینج اب آف دین مائنس نائنٹی تھری ڈگری سنٹیگریٹ آپ لوگوں نے ان فور پارٹس کا ہائٹ رینج اور ٹمپریچر رینج دونوں یاد کر رہے ہیں اس ویے سے آپ کا یہ ٹاپک ویل پریپیئر ہو جائے گا میڈے سٹریٹس اب بات کرتے ہیں ٹروپو سفیر کی میجر کانسٹیچوئنٹ ٹروپو سفیر میں نائٹوجن اور آکسیجن ہیں گیسیز نائنٹی نائن پرسنٹ بائی والیوم آف ایٹموسفیر ایٹموسفیر کا نائنٹی نائن پرسنٹ بائی والیوم کس پہ کمپوز ہوتا ہے ٹروپو سفیر پہ کاربن ڈائیوکسائیڈ اینڈ وارٹر ویپرز یہ دو ایمپورٹنٹ گیسیز مینٹین رکھتی ہیں ٹمپریچر کو اور ان ٹمپریچر ڈکریز ہوتا ہے with the increase of altitude یعنی جیسے جیسے height بڑے گی ویسے ویسے temperature کم ہوگا 6 degree centigrade per kilometer decrease یعنی ایک kilometer height gain کرنے سے temperature decrease ہوگا 6 degree centigrade میرے میرے مہدے students all weathers اس میں پریزن ہوتے ہیں اور Aircrafts اسی range میں اسی پارٹ میں fly کرتے ہیں سٹیتوسفیر the next part of atmosphere next to troposphere اور اس کا ہائٹ range ابھی ہم نے discuss کیا ہے 12 250 km temperature rise up to 2 degree centigrade ozone layer citrato sepher میں present ہوتی ہے and this is important mcq ozone layer میں rise in temperature ہوتا ہے جیسے ہم height gain کرتی ہیں layer layer temperature minus 58 upper layer temperature 2 degree centigrade اور upper layer میں موجود ہوتی ہے ozone 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 کا فارمولا ہم جانتے ہیں O3 upper layer میں ozone کا molecule digambose ہوتا ہے molecular oxygen میں اور atomic oxygen میں molecular oxygen O2 atomic oxygen oxygen کا single atom further oxygen کا molecule اور oxygen atom combine ہو کر بناتے ہیں O3 تو ہم یوں کہیں گے کہ upper layer میں ozone کا molecule decompose ہوتا ہے middle layer میں oxygen molecule کی formation ہوتی ہے اور lower layer میں present ہوتی ہیں low uv rays اور ozone موجود نہیں ہوتی میڈے 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 سٹوڈینٹس آپ لوگوں نہیں ازون کے پارٹس اور کون کون سی reaction involve ہوتے ہیں upper layer میں اور middle layer میں ان کو تیار کرنا ہے اب ہم study کریں گے composition of atmosphere nitrogen 78.09% the major constituent of air oxygen 20.9% argon 0.93% and carbon dioxide 0.03% آپ لوگوں نے یہ composition atmosphere میں present first four gases کی well prepare کرنی ہے یہاں سے mcq develop ہوتا ہے پیپر میں میڈے سٹوڈینٹس یہ جو percentages میں نے لکھی ہیں different gases کی یہ بائی والیوم ہے ہم یوں کہیں کہ atmosphere میں nitrogen 78.09% by volume present ہے oxygen 20.9% by volume present ہے argon 0.93% by volume present ہے اور carbon ڈائی oxide 0.03% by volume present ہے atmosphere میں میڈے students آج کی لیکشن میں ہم نے introduction study کیا chapter 14 atmosphere کا آپ لوگوں نے تمام lectures میں میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ with sequence آپ کا سارا chapter well prepare ہو جائے اور آپ نے continuously chapter topics کے lectures کو review کرتے رہنا ہے تاکہ with the passage of time آپ کا concept بہتر سے بہتر ہوتا جائے تو انشاءاللہ next lecture میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ